وہاں پہ سر آپ کا منیسٹر صاحب بھی جو ہے پختنیار وہ بھی بیٹھ کے اوپر پڑا ہوا ہے لیکن سر آپ مجھے موقع نہیں دے رہے تھے میں نے کہا صرف میں دو تین منگ بات کر لوں بننو میں امن جرگہ منقد ہوا تھا جو چیمبر آف کامرس نے منقد کیا ہوا تھا اس میں میں نے بھی شرکت کی میں سیدھا ادھر سے ہی آ رہا ہوں سر پورا بننو شٹر ڈاؤن ہر تال پہ تھا پورے بننو سے عوام اسی طرح ابل رہے تھے لوگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے گر اس سے نکل رہے تھے گر میں کوئی بھی نہیں رہے چکا تھا سارے لوگ چاہے جو بڑھے تھے جوان تھے چوٹے بچے تھے وہ سارے امن کا نام لے کے امن کا جنڈہ تامے ہوئے پریٹی گیٹ آ رہے تھے تو جب میں وہاں پہ موجود تھا میں نے سر وہاں پہ سپیش کی ہے تو میں نے وہاں سے اجادت مانگی ہے اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے کس لیے امن کے لیے اور کوئی نعرہ نہیں تھا کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی پارٹی نہیں تھی نہ پی ٹی آئی تھی نہ جیو آئی تھی نہ نون لیگ نہ پیپس پارٹی سم سب ایک پلیٹ فارم پہ وہاں پہ امن کا نعرہ لگا رہے تھے کسی کا جنڈہ بھی الاؤڈ نہیں تھا صرف امن کا سفید جنڈہ تھا لیکن سر افسوس کے ساتھ کیا نہ پڑتا ہے جناب سپیکر صاحب جب میں کوہار تک پہنچا ہوں تو مجھے میسیجز آئے ہیں کہ وہاں پہ عوام پہ گولیاں چلی ہیں بیس سے قریب ہمارے زخمیں ہوئے ہیں اسی طرح شہدہ کی تعداد ہے لیکن اس عوام کو پتہ نہیں چپ کی سادھی ہوئی ہے وہ صرف اپنی کر ادا دو ہم کر ادا دو میں آپ کے ساتھ ہیں ہم امران خان کی رہائی کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہم جو فراد الیکشن ہے اس میں آپ کے ساتھ ہیں ہم سب باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن خدارہ ہمارا خون بہرہ ہے اس کے لئے ہمیں وقت یہاں پہ نہیں مل رہا ہے ہماری بات کوئی سنن نہیں رہا ہے سر یہ آج میرے اوپر نہیں ہے انشاءاللہ میں سینے پہ گولی کانے کے لئے تیار ہوں یہ نہیں ہم کسے درنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم چپ کے نہیں پیریں گے انشاءاللہ ہم سینے پہ گولی کائیں گے لیکن امن اپنے لوگوں کو دیں گے اپنے علاقے کو دیں گے اپنے غریب عوام کو امن دیں گے ہمیں فنڈ نہیں چاہیے ہمیں پوسٹنگ ٹرانسفر سے کوئی سروکار نہیں ہے چاہے آپ لوگ پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے رہے چاہے آپ ہمیں فنڈ نہ دے لیکن خدارہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ سے ہم امن کی بیک مانگ رہے ہیں ہمیں امن دیا جائے اس طرح نہ ہو کہ وہاں پہ یہ واقعات ہو گئے ہیں وہاں پہ بندو سٹیڈیم لوگوں سے کچھا کچھ برا ہوا ہے ابھی بھی برا ہوا ہے آپ وہاں پہ چیک کر لیں لیکن خدارہ میں تحریک انصاف کی حکومت سے انصاف کے لیے جولی پہلا رہا ہوں اس ایوان میں میں اپنے خون کے لیے اپنے جو بندو کے عوام کا خون بہا ہے اس کے بیک مانگ رہا ہوں خدارہ ہماری باتوں کو دیان دیا کر رہے ہیں ہمارے باتوں کو سیریس لے لیں یہ میں نے پچھلے بجر کے سیشن میں بھی یہی بات کہی تھی میں نے منیسٹر صاحب کو پینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو میریان میں واقعہ ہوا ہے یہ صرف میریان میں نہیں ہے یہ پورے بنوں کو لی پیٹ ملے گا یہ پورے خیبر پختنخواہ کو لی پیٹ ملے گا یہ پورے پاکستان کو لی پیٹ ملے گا یہ بد امنی صرف میرا مسئلہ نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس کے لیے ہم نے موثر اقدمات نہیں اٹھا ہے تو آج ہم یہاں پہ جو بول رہے ہیں شاید ہماری بول ہی بھی بند ہو جائیں میں نے اپنی گاڑی میں اپنے انکل کی لاش اٹھائی ہے دوہزار تیرہ میں میرے اوپر دماغہ ہوا ہے میں نے اپنی گاڑی میں دو شاہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں چیز زخمیوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے ہیں تین مہینے میں بیٹ پر پڑھا رہا اور کس نے ریسپانسیبلیٹی لی بھی لی؟ میں ڈنکیا کی چوٹ پر کہتا ہوں احسان اللہ احسان نے لی تھی کدھر ہے وہ احسان اللہ احسان؟ وہ کس طرح چوڑ گیا ہے؟ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بتہ خوروں کو بتے دینے والے نہیں ہیں شکو الحمدللہ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے جناب سپیکر صاحب غیرت کے لیے مر جائیں گے لیکن کسی کو بتہ نہیں دیں گے کسی کی غلط بات کو نہیں مانیں گے لیکن آج جو بندوں میں ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ تصادم ہو جائے اداروں کے درمیان عوام کے درمیان اس کا کوئی شدوٹ سے نکلنا چاہیے میرے ہیلپ منیسٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہاں سے اہدیاء جاری کر دے ہیلپ میٹل میں کہ وہ مؤثر اقدمات کر لے زخمیوں کے لیے کیونکہ آپ کے منیسٹر صاحب بھی وہاں پہ بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بیچارے بھی خون دینے کیلئے گئے تھے وہ بیچارے اس کو جو نا وہاں پہ بیٹ پہ لیٹ گئے ہیں تو دل میں باقی کافی چیزیں ہیں لیکن سر یہ صرف تقریر کے حد تک نہیں ہے میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں میں آپ سے ایک جرگہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امن پاسون تھا اس کے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہونی شاہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات رنمان نہ ہو آئندہ کے لیے برامان لوگوں کے اوپر کیونکہ اس میں بچے بھی ہے تو جنابی سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اس پورے ایوان سے اور آپ کے چیئر سے اس طرح کی رولنگ کے اس میں پس اس طرح نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں پسایا جائے اور بے گناہ لوگ اس میں کیونکہ مرتے بھی ہم ہیں اور جیلے بھی ہم کارتے ہیں یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے انصافی نہ ہو انصاف کی حکومت انشاءاللہ مجھے انصاف کو تو وقع ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر الفاظ میں کوئی غلطی کوتائی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بہت مربانی خون کے لیے اپنے جو بنو کے عوام کا خون بہا ہے اس کے بینک مانگ رہا ہوں خدا رہا ہماری باتوں کو دیان دیا کریں ہماری باتوں کو سیریس لے لیں یہ میں نے پچھلے بجٹ کے سیشن میں بھی یہی بات کہی تھی میں نے منیسٹر صاحب کو پینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو میریان میں واقعہ ہوا ہے یہ صرف میریان میں نہیں ہے یہ پورے بنو کو لیپیٹ ملے گا یہ پورے خیبر پختنخواہ کو لیپیٹ ملے گا یہ پورے پاکستان کو لیپیٹ ملے گا یہ بد امنی صرف میرا مسئلہ نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس کے لیے ہم نے مؤثر اقدمات نہیں اٹھا ہے تو آج ہم یہاں پہ جو بول رہے ہیں شاید ہماری بول ہی بھی بند ہو جائیں میں نے اپنی گاڑی میں اپنے انکل کی لاش اٹھائی ہے دوہزار تیرہ میں میرے اوپر دماغہ ہوا ہے میں نے اپنی گاڑی میں دو شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں چیز زخمیوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے ہیں تین مہینے میں بیٹ پہ پڑھا رہا اور کس نے ریسپانسیبیلیٹی لی بھی لی میں ڈینکہ کی چوٹ پہ کہتا ہوں احسان اللہ احسان نے لی تھی کدھر ہے وہ احسان اللہ احسان وہ کس طرح چوڑ گیا ہے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بتہ خوروں کو بتے دینے والے نہیں ہیں شکو الحمدللہ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے جناب سپیکر صاحب غیرت کے لیے مر جائیں گے لیکن کسی کو بتہ نہیں دیں گے کسی کی غلط بات کو نہیں مانیں گے لیکن آج جو بندوں میں ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ تصادم ہو جائے اداروں کے درمیان عوام کے درمیان اس کا کوئی شلوشہ نکلنا چاہیے میرے ہلپ منیسر صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہاں سے اہدیاء جاری کر دے ہلپ میٹل میں کہ وہ مؤثر اقدمات کر لے زخمیوں کے لیے کیونکہ آپ کے منیسر صاحب بھی وہاں پہ بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بیچارے بھی خون دینے کیلئے گئے تھے وہ بیچارے اس کو جو ہے نا وہاں پہ بیٹ پہ لیٹ گئے تو دل میں باقی کافی چیزیں ہیں لیکن سر یہ صرف تقریر کی حد تک نہیں ہے میں آپ کی رولنگ چاہتا ہوں میں آپ سے ایک جرگہ چاہتا ہوں کہ یہ جو امن پاسون تھا اس کے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی شفاف طریقے سے انکوائری ہونی شاہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات ترنمہ نہ ہو آئندہ کے لیے آپ برامان لوگوں کے اوپر کیونکہ اس میں بچے بھی ہیں تھا تو جنابی سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اس پورے ایوان سے اور آپ کے چیئر سے اس طرح کی رولنگ ہے کہ اس میں پس اس طرح نہ ہو کہ بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں پسایا جائے اور بے گناہ لوگ اس میں کیونکہ مرتے بھی ہم ہیں اور جیلے بھی ہم کارتے ہیں یہ چیز میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بے انصافی نہ ہو انصاف کی حکومت انشاءاللہ مجھے انصاف کو تو وقع ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر الفاظ میں کوئی غلطی کوتائی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بہت مربانی بہت شکریہ